اسلام علیکم ہماز لائف سٹائل آج میں آپ کے لئے مزیدار سے چکن تکا چنگز کی ریسپی لے کر آئی ہوں اگر یہ آپ کے فریزر میں بنے ہوئے رکھے ہوں گے تو یہ بہت ہی ہینڈی اور یوسفل رہیں گے آپ کے لئے آپ کی کوئک ریسپیز کے لئے سب سے پہلے میں نے یہ 500 گرام چکن لے لیا ہے اس کو کیوبز کی شکر میں کٹ لیا ہے ہاف ٹی سپون کالی مرش ڈالے گی لہسن اندرک کا پیس ڈالے گا جسے میں نے تھوڑا سا پتلا کر لیا ہے 1 ٹیبل سپون اس میں چکن تکا پاورڈر جائے گا اور اس کے ساتھ جائے گا اس میں ایک چھٹکی زردے کا رنگ یہ صرف کلر دینے کے لئے آپ چاہیں تو اومٹ کر سکتے ہیں باربیگو سوز جائے گا اس میں 1 ٹیبل سپون یہ تھوڑا سا سموکی فلیور دینے کے لئے اگر نہ ہو تو آپ ریسپی بنانے کے بعد کوئلے کی دھونی بھی دے سکتے ہیں اس کے ساتھ اس میں سرکا جائے گا 1 ٹیبل سپون اور 2 ٹیبل سپون آئل سب سے پہلے ہم اس میں کالی مرش ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہم اس میں 1 ٹیبل سپون کے قریب لساندر کا پیس ڈالیں گے اس میں میں نے 2 ٹیبل سپون پانی ڈال لیا تھا تاکہ مزید پانی ڈالنے کے ضرورت نہ پڑے اب اس میں مسالہ ڈالنے کے بعد ہم اس میں 1 ٹیبل سپون ڈال دیں گے زردے کا رنگ اب میں اس کے ساتھ ڈالوں گی 1 ٹیبل سپون باربیکیو سوس کی اب آپ چاہیں تو یہ اومٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ڈالیں تو اس سے بہت ہی اچھا سا فلیور آئے گا اور اس کو یہ تھوڑا سا جو ہے سموکی فلیور بھی دے گا اس کے ساتھ ہم اس میں سرکہ ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون جو کہ اس کو جلدی گلے میں ہلپ کرے گا اور ہم اس میں ڈال دیں گے 2 ٹیبل سپون کے قریب آئل ہم جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں سب ابھی ڈال دیں گے تو جب ہم اس کو سوٹے کریں گے پہن میں تو جب ہم اس کے اندر کچھ بھی پانی اور آئل وغیرہ نہیں ڈالیں گے اب ہم اپنے سارے انگریڈینٹس کو اچھے طریقے سے چکن میں مکس کر لیں گے اور اسے ہم رکھ دیں گے 30 to 45 منٹس کے لیے اپنے فریج میں ڈھکے اس سے ہی ہوگا کہ چکن بہت اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے گا اور چکن کے جو مسالے ہیں اچھی طریقے سے اس میں رج بس جائیں گے اس کے بعد ہمیں صرف پین فرائی کرنا ہے اور ہمیں اس کو تھنڈا کرنا ہے تو چلیں ہم اپنے نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ میں نے اپنا پین جو ہے وہ میڈیا مانچ پہ رکھ دیا تھا تاکہ یہ چکن میں اگر ہم تھنڈے پین میں ڈال دیں گے تو چکن اگدم سے پانی چھوڑ دے گی اگر ہم تھوڑا سا اس کو پری ہیٹ پین میں ڈالیں گے تو چکن جو ہے وہ فوراں ہی پکنے کی کنڈیشن میں آجائے گی اور اپنا پانی نہیں چھوڑے گی اب ہم سارا مسالہ وغیرہ سب اس میں ڈال دیں گے اور اسے اچھے طرح سے ساتے گڑ لیں گے پین میں اس کے بعد ہم اسے مشکل سے 10-15 منٹس کے لیے ڈھک کر میڈیم آنچ پہ پکائیں گے بلکل سلو آنچ نہیں کریں گے اگر ہم اس کی سلو آنچ کریں گے تو چکن کا پانی نکل آئے گا بہار اور پھر بہت مشکل ہو جائیے ہمیں اس کو سمیٹنے میں تو ہمیں اس کو بلکل پانی نہیں چھوڑنے دینا اور اس کو میڈیم آنچ پہ اس وقت تھوڑی سی یا ہائی تو میڈیم پہ میں اس وقت اسے ساتے گا رہی ہوں اس کے بعد میں اسے ڈھک کے 10-15 منٹس کے لیے رکھ دوں گی تقریباً 15 منٹس ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں ہماری جو چکن چنگس ہیں وہ تیار ہیں بس ہم اس کی اب ہلکی سی بھنائی کریں گے تاکہ اس کا جو مسالہ ہے وہ اچھی طریقے سے چکن کے ٹکڑوں کے اوپر چپک جائے دیکھیں آپ اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہے اور جو بس تھوڑا بہت ہم نے جو 2 ٹیبل سپون آئل ڈالا تھا صرف وہی ڈالاوا ہے اس میں جو میرینیشن کے ٹائم پہ ہم نے ڈالا تھا اور یہ دیکھیں اس وقت یہ کتنے اچھے سے جو ہیں وہ کوٹ ہو گئے ہیں مسالے میں بس ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں آپ نیچے سے فین کتنا ساف ہے اور بس ہم اسے ڈیش آؤٹ کر لیں گے یہ ہمارے مزے دار سے چکن چنکس تیار ہیں تھوڑا بہت جو مسالہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ بلکل ٹینشن لی لیں جیسے ہی یہ تھنڈا ہوگا تو یہ مسالہ اس کے اوپر چپک جائے گا آپ اسے تھوڑا سا جو ہے وہ فلیٹ پلیٹ میں یا فلیٹ پین میں اس کو تھنڈا کریں اس کے بعد آپ اسے فریز کر لیں یہ آپ کی بہت ساری ڈیشز میں کام آئے گا آپ کے سینڈوچز میں آپ کے روز میں پیزاز میں تو مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے اللہ حافظ